ہر انشاءاللہ رمضان کے حوالے سے ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہماری جدگی کے اندر جو رمضان گزرے ہیں کیا ہم نے ان سے فائدہ اکھایا ہے کہ نہیں بٹھا اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ اور عظم اور پختہ اراثہ کر کے جانا ہے کہ انشاءاللہ ہماری جدگی کے اندر جو پہلی غفلتیں سستیاں اور کاہلیاں گزر چکی ہیں اب آئندہ ہم نے رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر اور پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد قرآن کریم سورہ زاریات لرشاہ کرنا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْيَنْسَا إِلَّا لِيَا خُدُورِ کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا تو ایک مقصد تھا پیدا کرنے کا اللہ کونسا مقصد تھا فرمایا اللہ لیا وَدُورِ ان کو پیدا کیا تھا کہ یہ دنیا میں چھائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کریں اللہ کی عبادت کیا انسی چیز ہے اللہ کی عبادت کیا ہے ہر وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہر وہ کام جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ہر وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا آپ نے اپنے سامنے ہوتا دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خموش رہے یہ سارے عمل کیا ہیں عبادت ہیں آپ کی ایک سنت عبادت ہے قرآن کی ایک ایک آیت پہ عمل کرنا عبادت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کو پڑھنا یہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی نظر کے لئے اور ہماری کام ذرفی اور نلائقی کی اتحای یہ ہے کہ ہم نے عبادت کرنی تھی ہمارا مقصد قیدہ ہونے کا عبادت کرنا تھا اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کو سمجھنا و روض پہ عمل کرنا تھا لیکن ہم نے صرف اور صرف عمل کرنا چھوڑا نہیں نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات ایک حدیث کے اوپر عمل نہیں کیا بلکہ ہم نے آپ کے عامال کی مخالفت کرنا شروع کر دی ہر کام میں مخالفت کی ہے یہ رمضان چال رہے ہیں رمضان کے مہینے میں چاہیے تھا جیسا کہ میں نے شروع میں آیت بھی پڑھی ہے پچھلے سے پچھلے جمعہ کے اندر بھی آیت پڑھی گئی تھی سورہ بکرا کی ایک سو چھاسی نمبر وہ ایزا سالہ کا عبادی اپنی فائنی کری اللہ کہتا ہے روضے کا مقصد میں نے روضے بھی آئیتوں کے درمیان پیان کیا ہے کہ روضے میں مجھ سے مانگا کرو دماؤں کا اتمام کرو روضے کی حالت میں سوچی طور پر مجھ سے مانگو اللہ کہتا ہے میں دعاوں کو قبول کرتا ہوں لیکن ہم نے کبھی دعا کا کوئی پروگرام اور شیڈول میں لائی نہیں آج ہمیں سے کتنے لوگ ایسے ہیں میری زندگی میں آپ کی زندگی میں جو کوئی بیٹھا ہے سن رہا ہے وہ اپنی پچھلی زندگی کے اوپر نظر دڑھائے کہ میری زندگی کے اندر رمضان کتنی دفعہ آئے جب سے میں بلوگت کو پہنچا ہوں اسے آنا ہو گیا ہوں اللہ نے شعور دے دیا ہے مجھے سمجھ آتی ہے چیزوں کی بابوں کی مجھے ہر چیز کی سمجھ ہے تاب سے لے کے آج تک میری زندگی کے اندر کتنے رمضان مبارک کے مہینے آئے کسی کی زندگی میں داست مہینے آئے ہوں گے کسی کی زندگی میں بیس دفعہ یہ رمضان کا مہینہ آیا ہوگا کسی کی زندگی میں تیس چالیس پچاس ساتھ پینسٹھ مرتبہ یہ رمضان کا مہینہ گولت چکا ہے لیکن آج اگر اس پاک پہ غور کیا جائے کہ ہماری زندگی میں اگر تیس رمضان گدرے ہیں بیس رمضان گدرے ہیں ہم زیادہ نہ کرتے ایک رمضان کے مہینے کے اندر ہم ہر رزو روز جو ہے قرآن کی ایک آیت کو یاد کرنا شروع کرتے تو ہم ایک مہینے کے اندر تیس آئیتیں یاد کر سکتے تھے تیس آئیتیں ایک مہینے کے اندر ہم یاد کر سکتے تھے اور ہماری زندگی کے جب رمضان گدرے دس پندرہ بیس تو آپ سوچیں ہم کتنی قرآن مجید کی صورتیں ہیں ہم کو زبانی حفظ کر سکتے تھے یہاں بھی نہیں کیا یہ کام نہیں کیا ہم نے ہمیں کتنی صورتیں ہیں جو قرآن کی زبانی آتی ہیں سور ناس ہے فلک ہے اکلاس ہے کوسل ہے اصل ہے صورت قدر ہے صورت بدین ہے صورت علم طرح قیفہ فالر قبیہ سامی فیل ہے اس سے ملتی جنتی چاند صورتیں ہمیں زبانی آتی ہیں جو ہم نے ہر نماز کے اندر بار بار پڑھتی ہوتی ہیں اور کئی ہم میں سے بائی ایسے ہیں کہ جن کو قرآن کریم کی تین چار پانچ صورتیں مشکل سے آتی ہیں رمضان کا مہینہ تھا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو باندیا تھا جو بہانہ مسلمان لگاتا تھا شیطان مجھے مسجد میں نہیں آنے دیتا مجھے قرآن کھولنے نہیں دیتا ہے اللہ کہتا ہے شیطان کو باندھا ہے آہ رمضان کا مہینہ تجھے دیا ہے آہ جو تجھے پانچ صورتیں جبانی آتی ہیں ان کی تفسیر ان کا ترجمہ ان کے ادر اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا آفادے کی ہیں اس رمضان میں تو زیادہ لمحہ فکریہ ہے اللہ نے فراقت بھی دی ہے کسی بہانے ملی ہے چھوڑے کرو نہ گو عذاب ہے بماری ہے کیا ہے اجمائش ہے آپ یہ سوچیں اللہ نے ہمیں فرصت دی ہے موقع دیا ہے لیکن ہمارا رونا ہر وقت یہ ہے روٹی کہاں سے ملے گی دولت کہاں سے آئے گی فیکریاں کب کھلیں گی سکول اور کالج کب کھلیں گے یہ روڈ کب کھلیں گے بزار کب کھلیں گے اور اللہ کے بندوں اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے فراقت دی ہے بیرکر اور مسجدوں کے اندر تین تین چار چار گاڑی موجود ہیں ایک جماعتے کروانے والا ہے ایک ترامیہ بڑھانے والا ہے کوئی جمعہ بڑھانے والا ہے اور کئی مساجد کے اندر قضانے کہنے والے بھی موجود ہیں اور کئی مساجد اللہ کے صدر سے ایسی ہیں کہ وہاں پہ جو مقتدی لوگ ہیں ان میں سے کچھ بھائیوں کو قرآن کریم سمجھ نہ آتا ہے وہ قرآن کریم کی آیات کو اس تفسیر کو سمجھتے ہیں اور اس بات کی حاصیت بھی رکھتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھ کے قرآن کریم کو سمجھا جا سکے لیکن ہماری ہاتھ درلی یہ ہے ہم رمضان کے مہینے میں فارق اوقات میں بھی جائیں گے کہیں باہر جا کے بیٹھ جائیں گے کوئی چھاؤں کوئی سایہ دلاش کریں گے کوئی حویلی کوئی ڈیرہ دلاش کریں گے کوئی دوست دلاش کریں گے اس کی بیٹھا کوئی اس کی کوئی جگہ بیٹھنے والی کسی کی کوئی دکان کوئی بیٹری جو ہے نہر کا کناہ دلاش کریں گے ہم وہاں پہ جا کے بیٹھ کے روضہ گزار کے آگئے ہیں اور ہماری زندگی کا یہ رمضان کو اسی طرح گزر ہے جس طرح پہلے گفرت کے اندر گزر گئے کتنا سان کام تھا فجر کے بعد کتنا وقت ہے سونا ہے رات کو سوتے نہیں ساری ساری رات فجر کے بعد نیت کا گلبہ ہوتا ہے زہر کے بعد کتنا کوئی صورت وقت اثر کے بعد سے مغرب سے پہلے تک افتاری کے انتدار میں جو وقت گزارتے ہیں خوادین تو کر کے کام کچھ کرتے ہیں مرد کیا کرتے ہیں اس وقت میں قرآن کریم کی آیان صورتے جو تھے وہ ہم سیکھ سکتے تھے اور ایک رمضان میں ایک صورت بھی سیکھتے تو آج ہماری زندگی میں ہر بندہ سوچ لے میں بھی سوچ لوں آپ بھی سوچ لیں ہم آج اگر یہ قلیہ اپنا چکے ہوتے تو ہم زندگی میں قرآن کریم کی کتنی صورتوں کو سیکھ چکے ہوتے تھے دعاؤں کا خصوصی ذکر ہے رمضان میں میں نے آئیت قطعے میں پڑھی ہے صورت بغرا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آن دنوں سے بڑھ کر رمضان میں دعائی دیا کرتے تھے اور قرآن کریم میں اللہ نے بڑا زور دیا ہے رمضان میں دعا گرنے گا اور بڑے موقعیں ملے ہیں اور اللہ کی قسم ہماری غفلت ایسی ہے کہ ہر وہ دعا جو ہر مسلمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کوئی غریب ہے اس کے ساتھ بھی جڑی ہے کوئی امیر ہے اس کے ساتھ بھی تعلق ہے کوئی لولا لگرا ہے ہاتھ نہیں ہے اس کے ساتھ بھی تعلق ہے کسی کی ٹانگ نہیں ہے اس کے ساتھ بھی دعاوں کا تعلق ہے اور میں کہتا ہوں کوئی مکان پہ رہتا ہے اس کے ساتھ کی تعلق ہے کوئی ڈیلے پہ رہتا ہے اس کے ساتھ کیوں دباؤں کا تعلق ہے اور کوئی کھاتا پیتا ہے یا کوئی غریب ہے کوئی رینڈ کے مکان پہ ہے یا کوئی اپنی کوٹھی کے اندر ہے کسی کی فیکٹریان ہیں یا کوئی فیکٹری میں ملازمت کرتا ہے کوئی بینک کا میجر ہے یا کوئی بینک کا چوکی داروں رکھوالا ہے کوئی ایک سکول اور کالج کا پین اور مالی ہے یا اس کالج کا افیسر اور پرنسپل اور ہیڈ ماسٹر ہے اللہ کی قسم بہت ساری دعائیں شریعت میں ایسی ہیں جن کا تعلق ہر مسلمان کے ساتھ ضرور ہے کتنی ہی اچھی بات ہوتی ہم رمضان کو سمجھیں دے اللہ نے موقع دیا ہے کاری صاحب کو لے کے بیٹھیں ترافیاں پڑھ لی ہیں کاری صاحب کو لے کے بیٹھ جائیں نماز مغرب کی پڑی ہے کاری صاحب کو لے کے بیٹھ جائیں سید کرنے نکل جائیں باہر کاری صاحب کو ساتھ لے جائیں ایک دعا یاد کر لیں فجر کی نماز پڑی ہے ذکار کریں بعد میں بیٹھ کے ایک دعا یاد کر لیں ایک دعا ہم روزانہ یاد کرتے تو پورے مہینے کے در تیس دعاوں کے حافظ بن سکتے تھے اب انشاءاللہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ دعاوں کی برکت کتنی اور کیسی کیسی دعاوں کی فضیلت ہے اور کتنی وہ دعایں جو ہیں شیطان سے میری اور آپ کی فاضد کرنے والی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی لیکن ہمیں علیہ بھی نہیں ہے یہ ہم نے بڑی گفتت کے اندر جلگی کے رمضان گزار دیئے اور یہ رمضان ابھی آدھا ابھی نہیں گزرا ہم نے آج آنکھیں کھول دیئے انشاءاللہ تعالیٰ کے حدد سے اور میں دیکھتا ہوں بڑا پریشان میں سوالے سے کہ ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کی پوری امت اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگوں کے علاوہ ساری امت مسلمہ ابن تو قرآن رمضان میں بھی نہیں پڑتی اگر رمضان میں قرآن کھولا ہے تو کیسے کھولا ہے سپیٹے لگائی ہوئی ہیں ریسے لگی ہوئی ہیں تم نے کتنے پڑے ہیں میں نے چھ سپارے پڑ دیئے ہیں میں تو پانچ میں پہتے ہیں اب چھتا ساتھ پانچ ماں سپارا ایسے پڑے گا جیسے چوہیا جو ہے وہ کپڑے کو بھی نہیں کارتی اور ٹوکتی ہے اس طرح مسلمان قرآن مجید کو دادری کے ساتھ کٹ کے پلینک رہا ہے سپیٹ لگی ہوئی ہے قرآن پڑھنے کی اور کہتے ہیں ہم نے قرآن پڑھ کر لگی بادت کرنی ہے اور بعض دوستوں یہاں تک مجھے کہتے ہیں قاری صاحب قرآن کو پڑھے ایک حرف کے پڑھنے کی تاثنے کیا ہیں پڑھنے دے ہمیں آپ کو کیا مسئلہ ہے بھئی قرآن کو پڑھے لیکن صرف قرآن مجید کو پڑھنا ہی کمال نہیں ہے صحابہ اکرام کوئن حدیثوں کی سمجھ نہیں کیا ہی وہ تو ایک ایک آیت جو تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے لیے سارا سارا دن وقف کر دیا کرتے تھے اور میں نے پڑا مہران ہوا بخاری کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کاروبار تھا اور کاروبار کے ساتھ ایک ملازم رکھا ہوا تھا ایک دن ملازم کو دکان پر بٹھاتے تھے دوسرے دن خود بیٹھتے تھے اور جس دن چھٹی کرتے تھے گھر کے کام کاج نہیں تھے کیا کرتے اپنے بیوی بچوں کو سیل کے لیے لے کر نہیں تھے جاتے شام بھی کروانے کے لیے نہیں تھے جاتے بلکہ جس دن حضرت عمر دکان پر نہیں ہوتے تھے اس دن آپ سارا دن اللہ کے رسول کے ساتھ گزارتے اور جس دن وہ غلام جو نوکر تھا ملازم تھا وہ دکان پر چھٹی کرتا تھا وہ سارا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارتا شام کو دونوں اکٹھے بیٹھتے جو جو بات اللہ کے نبی سے سیکھی ہوتی وہ دوسرے کو سکا دیتے ہمارا شوق ہی نہیں رمضان گزر رہا ہے آگے سے باتیں کریں گے جی قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھنے کا دورہ سواب ہے بھئی دورہ سواب ہے لیکن کیا ساری زندگی اٹک کے ہی اس کو پڑھتے رہنا ہے اٹک کے پڑھنے کا دورہ سواب کیوں بتایا گیا ہے مفسرین لکھتے ہیں یہ اس لئے کہا گیا ہے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ کہیں احساس کم تری کا شکار نہ ہو جائے وہ اٹھیں اٹک اٹک کے کوشش کریں قرآن کو سیکھنے کی جب تک اٹک تے رہیں گے اللہ دورہ سواب بتا فرمائے گا اور میرے بھائیوں یہاں پہ گور کیا جائے تو ہمیں پتا چلتا ہے جس قرآن کریم کو اٹک کے پڑھنے کا دورہ سواب ہے اس قرآن مجید کو حوبصورت انداز میں پڑھنے کا کتنا سواب ہوگا اس قرآن کریم کو حفظ کر لینے کا کتنا سواب ہوگا اور اس قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لینے کا کتنا سواب ہوگا اور اس قرآن کریم کو سمجھ کے اور اس کی تفسیر کو جان لینے کا کتنا سواب ہوگا اور اس قرآن مجید کو سمجھ کے جان کے اس پر عمل کر کے آگے پھیلانے کا کتنا جو سواب ہوگا ہم نے رمضان پیسی گزار دیا جو صورتیں نہیں آئیے ان کو یاد کر لیں ایک 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 دو ایت یاد کر لیں جو آتی ہیں ان کا ترجمہ ان کی تفسیر ایک ایک صورت دو دو آیتیں تین دن آئے کے لے کے بیتھ رہے ان کو یاد کریں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور بڑی ہماری غفلت گدری ہے بڑی غفلت ہے کہ رمضان کا مہینہ ہم اسی طرح گزار رہے ہیں کھانے پینے کا مہینہ اس کو سمجھا ہوا ہے نہ میرے بھائیو آئیں میں آپ کو ایک ریا اور ایک راہ دکھا کے جانے لگا ہوں آج کے جمعہ میں انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ اس رمضان میں دعاوں کا احتمام کرنے حسن المسلم دعاوں کی کتاب چھوٹی ڈہری بن گئی ہے پہلے کیا ہوتا تھا پہلے زمانے میں تو اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اس کے بعد کتنا دور گزر گیا پیر عبدالقادر چلانی رحمہ اللہ کے دور تاکہ اس نے بھی تھوڑا بات تاک لوگوں کے کپروں کے ساتھ جیبے نہیں تھی ہوا کرتی مشہور بات ہے کہ حضرت عثمان سے جب نبی علیہ السلام نے کچھ مانگا جہاد کے لیے تو حضرت عثمان فوراں گھار کے جھولی کے اندر سیکھے لے کے آئے تھے جیبا جبا جبا پا کے نہیں سن لے کے جیبے ہوتی نہیں تھی پیر عبدالقادر چلانی جب جانے لگے تھے تو ان کی والدہ نے کہاں پہ وہ جو تھا پیسے تھے دولت تھی وہ کہاں پہ ڈال کے دی تھی وہ سلائی کر کے دی تھی کپڑے کے اندر جیبے نہیں تھی بعد میں وقت کی ضرورت پیش آئی یہاں پہ ایک فرنڈ میں جیب لگے تھے جہاں پہ دیل کے اوپر جیب لگے تھے اور اس کے بعد ایک جیب ہمیں کم محسوس ہونے لگی ہم نے شلوار کو بھی جیب لگوا لی اور اس کے بعد ہمارا سمان زیادہ تھا جو ہمیں پاس رکھنا تھا ضرورت ہوتی تھی ہم نے ایک کمیز کو بھی جیب لگوا لی پھر سمان زیادہ تھا ہم نے ایک اور جیب لگوا لی ہے یہ دنیا کے سمان رکھتے ہیں وائلٹ رکھیں گے کارڈ رکھیں گے اپنے دوست کو حباب کے نمبر کے کارڈ رکھتے ہیں ایک جیب میں موبائل رکھتے ہیں بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے چیزیں بھول جاتے ہیں دکان کا حساب کتاب ہوتا ہے گرس سے کوئی چیزیں لے لے کے لیے جاتا ہوں شام کو یاد نہیں رہتی ہے میں نے چھوٹی سی دیری جیب میں رکھی ہے تو اس کے اوپر صبح لکھ کے لاتا ہوں شام کو کیا کیا کر لے کے جانا ہے اور یہ دنیا بھی مفاد کے لیے پینسلیں ساتھ میں رکھی ہیں جیب کے لیے رکھی ہیں پسینہ صاف کرنے کے لیے رماح رکھا ہے جیب میں رکھا ہے کتنی بدبختی کی بات ہے اور ہمارے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے ایک چھوٹی سی دعا والی کا بھی ہے جس کو ہسٹر مسلم کہتے ہیں پیارے رسول کی پیاری دعائیں نہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی مسنون دعائیں کہتے ہیں چاند پید ہے اس کے چھوٹا سا حجم ہے ہماری جیب میں بڑی آسانی سے آتی ہے اب تو اتنے بڑے بڑے موبائل ہیں آدھے آدھے موبائل جتنی یہ کافی ہے لیکن کبھی کسی نے سوچا نہیں ہم میں سے کہ اس کو بھی جیب میں رکھ لیں اور روزانہ کی ایک دعا کو ہی آدھ کر لی اگر ہو کیا کہیں گے وہ علماء عبید اللہ صدی اور جنہوں نے تحقیق کی اپنی زندگی سانی صرف کر دی عید کے دن میں بھی لائبریلیوں کے اندر بیندھ کے ان کتابوں کی تحقیق کرتے رہے بحافظ عبیر علی زیر رحمہ اللہ تعالی وہ کیا اللہ کو جا کے کہیں گے ہم کیا وہ دکھائیں گے ہم کیا وہ دکھائیں گے رب العالمین کو اللہ انہوں نے ساری زندگی تحرید کر کے یہ کتابیں حدیث کی مختصر کر کے کہاں بخاری سے نکالیں گے یہ دعائیں کہاں مسلم سے نکالیں گے یہ مسلمان ساتھا دعائیں کہاں نکالیں گے ان کے پاس تو فرصت نہیں ہوگی انہوں نے کہا ہم نے اللہ زندگیاں گال دی تھی تیرے دین کی خاطر امت کی اصلاح کی خاطر ہم نے حدیثوں کو نکالا ان کی تخریج کی ان کی تحقیق کی چھوٹی کتابوں میں لے کے رکھ دی لیکن یہ مسلمان اتنے مصروف تھے دنیا میں اتنے بھلے ہوئے تھے انہوں نے ان کتابوں کو نادلیا بیس پچیس تیس روپے کی ملتی تھی نہ تو انہوں نے خریدا نہ انہوں نے کبھی شوق حاصل کیا نہ دل میں کبھی حسرت اور عرض و تمنا پیدا ہوئی میں ان دعاؤں کو یاد کروں اور ان دعاؤں کو جو اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے جو صحابہ پڑھ کے اپنے بچوں کی اور اپنی اور اپنے گھار والوں کی اپنے گھار کے لیے برکتے ہیں اور اللہ کی رحمت سمیٹا کرتے تھے کبھی مسلمان کے دل میں حسرت اور عرض و پیدا نہیں ہوئی کہا قیامت کے دن کیا رواب دیکھے چاند دعائیں ایسی ہیں میں آپ کو انتہ بتاتا ہوں ہم بزرگ ہو گئے ہیں زندگی گزر گئی ہے مسلمانی کے اندر لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کونسی ہے ہمیں پتہ نہیں مسجد سے نکلنے کی دعا کونسی ہے وہی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہم نے ساری زندگی انہیں پہ گزار دی وہ جو علم اکرام نے حدیثوں میں سے بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی دعائیں نکالی تھی کہ یہ بچے بچپن میں بڑی نہیں یاد کر پاتے تو چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کر لیں ہم نے اگر کی ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی کی ہیں اور وہ بھی اللہ ماشاءاللہ چاند لوگوں نے کی ہیں اور جن لوگوں نے کی ہیں ان میں سے بھی بہت ہی کام ایسے ہیں کہ مسجد میں آتے ہوئے اور جاتے ہوئے ان کو پڑھتے مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہر مسلمان کے اوپر نماز فرض ہے جمعہ فرض ہے اس نے روزانہ کئی دفعہ مسجد میں آنا ہے اور میں نے پہلے کہا ہے وہ دعائیں میں بتاؤں گا جن کا تعلق ہر مسلمان سے ہے چاہے لولہ ہے لنگڑا ہے غریب ہے امیر ہے ملازم ہے آفسر ہے چھوٹا ہے بڑا ہے مرد ہے عورت ہے سب کے ساتھ تعلق ہے دعاوں کا پہلی دعا کھونسی ہے اور اس کا ترجمہ پہ گور کریں کتنی اللہ کی رحمتیں انسان سمیٹھ سکتا ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا سنے نبی دعوت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی یہ دعا ہے ساری زندگی سنتے آئے اللہ مفتالی ابو عبر احمدی کا دعا ہے اس دعا کا ترجمہ کیا ہے اس پہ گور اور فکر کریں آج ہماری نمازیں بے اثر کیوں ہیں آج ہمیں مسجد کے تردیل لبتا کیوں نہیں ہے آج نماز پڑھتے ہوئے دھیان شیطان دوسری طرف کے کروا دیتا ہے اور نماز میں جلدی کیوں ہوتی ہے باہر نکلنے کی جلدی اس لیے ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول مسجد میں داخل ہوتے تھے صحابہ داخل ہوتے تھے ہماری تو زندگی گزر گئی ہے ہم مسجد میں اس طرح داخل ہی نہیں کبھی ہوئی عوض باللہ العظیم اللہ کے رسول کہتے تھے عوض باللہ العظیم میں بہت عظیم رب کی پناہ میں آتا ہوں وابی وجلہ القریم جس کا چہرہ بڑا ہی عزت اور بزرگی والا ہے وسلطانہ القدیم جس کی بادشاہی اور سلطنت کائنات میں سب سے پرانی ہے اللہ کہتا ہے بتا کیا چاہتا ہے دنیا کا تصدور ہے نا کسی چودری کے پاس کوئی فقیر چلا جائے چودری کے دیرے پر تو جا کے کیا کرتا ہے مام نہ ہو تو جا نہیں کہتا ہے مجھے فلان چیز دیتے نہیں جا کے پہلے چودری صاحب کی طریفیں کرتا ہے چودری صاحب بڑے اچھے ہیں چودری صاحب نے یہ کام کیا ہے چودری صاحب نے ہاتھ کیا ہے چودری صاحب نمرے کیے ہیں چودری صاحب قریبوں کا خیال لگتے ہیں چودری صاحب کی یہ ہو گئی بلے ہو گئی یہ ہو گیا پہلے چودری صاحب کی طریفیں کرے گا اور بعد میں دیکھتا ہے کہ چودری صاحب کو کن چیزوں سے پیار ہے ان کی طریفیں کرنی شروع کرتا ہے چودری صاحب کا ڈیرہ بڑا خوبصورت ہے چودری صاحب نے پتر بڑے چنگے نے چودری صاحب نے جناب نوکر بھی بڑے چنگے نے کیوں؟ لینا ہے کچھ چودری نے اگر دینا کچھ بھی نہیں طریفیں سنے گا آپ نے اور اپنے محبوب لوگوں کی طریفیں سنے گا تو جیب سے نکال کے پانچ سو ہزار کا نوٹ اس کے ہاتھ میں تمہارے دے گا کیوں؟ اس نے طریقے سے مانگا ہے اللہ سے بھی اسی طرح معاملہ ہے اعوذ باللہ الرجیم ابی وجہ القریم سلطان القریم من الشیطان الرجیم اے اللہ تو بہت عظیم ہے تیرا چیزا ساری کائنات میں سب سے خوبصورت ہے بڑی عزت اور گزر کی والا ہے تیری بادشاہی کائنات میں سب سے پرانی بادشاہی ہے اللہ مجھے شیطان سے مفہوظ رکھ لے مسجد میں جانے لگا ہوں ازان کے بعد شیطان فیر آجاتا ہے نماز میں خیال دوسرے نہ ڈالے کاروبار کی طرف دیان نہ کروائے اللہ میرا دیان دنیا کی طرف نہ چلا جائے اللہ مسجد میں میرا دین لگنے دے مجھے جلدی جلدی باہر کو یہ شیطان نہ کھہچے اللہ کہتا ہے ہاں مانگ کیا مانگتا ہے کہتا ہے اللہ کبھی مانگنا نہیں والسلاط والسلام علا رسول اللہ پہلے اللہ کی طریف کی پھر اللہ کو سب سے زیادہ محبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ سے پھر ان کے اوپر تو رضو سلام بیجا ہے والسلاط والسلام علا رسول اللہ رحمتیں برکتیں اللہ کی طرف سے ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کہتا ہے بتا کیا مانگنا چاہتا ہے تو نے میری طریف کی میرے محبوب کی طریف کی مانگ کیا مانگتا ہے دنیا کا جودری فقیر کو دیتا ہے ہم بھی فقیر ہیں انتم الفقراء واللہ واللہ غنیر تم ساری کائنات کے انسان اللہ کے طرقے فقیر ہو ممتے ہو سائل ہو مسکین ہو اللہ گنی ہے اللہ ساری کائنات میں سب سے بڑا جودری ہے اللہ کہتا ہے مان انسان پھر کہتا ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہ مفتہ لی ابواہ و رحمتی کا اے اللہ میرے لیے اپنی ساری رحمتوں کے دروازے کھول ایمان دارینا پر سو جڑا بند ہے دعا پڑھیں کہ مسجد جو بڑھے گا اُدھا دن اماز لگے گا اس کو شیطان پر گلا سکے گا نئی بڑھ گلائے گا اور اس کے بعد مسجد میں نماز پڑھ دی فارق ہو گیا اب باہر نکلنا ہے باہر نکلتے ہوئے کتری خوبصورت دیواز سکھائی ہے میں صدقے قربان جو پیارے آقا علیہ السلام پہ امت کی خاطر کیا کیا کر کے وہ میرا نبی گیا ہے لیکن امت کی فکر نہیں ہے رمضان میں ارتکل ڈرامے لگ گئے ہیں رمضان کے اندر دیوی کے شو چل گئے ہیں رمضان کے اندر ساری ساری رات نیک چلتا ہے اور ٹک ٹاک چلتا ہے رمضان کے اندر بھی مسلمان بچے ہیں بچیاں ہیں اور سٹیٹس لگاتے ہیں گانوں کے گانے ایک دوسرے کو شیئر کیے جا رہے ہیں اور جناب بہوتا مجلسیں محفلیں اور بہوتا قسم کی گفتگویں اور بہوتا قسم کے جناب پروگرام انعقد کیے جا رہے ہیں میرا نبی سکھانا کے گیا ہے مسجد سے باہر نکلنا ہے تو دعا پڑھنی ہے کون سی فرمائے والصلاة والسلام اللہ رسول اللہ دروت والسلام اور رحمتیں برکتیں ہوں اے اللہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کہتا ہے مان کیا مانتا ہے پھر انسان کہتا ہے اللہ میں تب سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں فضل کیا ہے اللہ کا فضل کیا ہے مسجد میں باہر نکلتے ہیں وقت جو مانگ رہے ہیں اللہ نے اپنے فضل کی تشریح کی ہے سورة جمعہ کے اندر کہ جب نماز جمعہ کی ادا کرو وابتغو من فضل اللہ پھر باہر نکل جاؤ گلی محلے سے نکل جاؤ بزاروں میں چلے جاؤ اپنی تجارت میں چلے جاؤ اور اللہ کا فضل دلاش کرو مفسرین میں تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے اللہ کا فضل سے مراد حلال رزق مانا ہے انسان دعا کرتا ہے اللہ میں مسجد میں تھا تو نے مجھے بچایا بنا دی ہے اب باہر نکلنے لگا ہوں بی بی کے لیے بچوں کے لیے والدین کے لیے اہلِ خانہ کے لیے اپنے بیٹ کی خاطر رزق کی خاطر لباس کی خاطر میں نے کوئی کام قائد تجارت کھریتا فروہت کرنی ہے میں نے کوئی کام محنت مزدوری کوئی تیاری دپا لگانا ہے اللہ مجھے حلال رزق کمانے کی تفیق دینا شیطان مجھے گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے ساتھی دعا کی اللہمہ حاسم من الشیطان الرجیم اے اللہ تو مجھے شیطان نے اتنی خوبصورت دعائیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں ہم یاد کیوں نہیں کرتے ہم ان کی طرف گوھر اور دوچھو اور فکر کیوں نہیں کر رہے اور میں نے کہا تھا کہ وہ دعائیں ہیں اور ان کا طلق ہم سب کے ساتھ ہے کھانا سارے کھاتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو کھانا کھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے یہ دعا پڑھو الحمدللہ یہ دعا میں نے پچھل جمعہ کے اندر بتائی تھی اس کا ترجمہ اس کے فلسفہ کیا ہے کہ انسان اس میں کیا اللہ طرح سے کہتا ہے کہ اللہ میری طاقت نہیں تھی میں گندم کو خود اگاتا میرے پاس اتنی زمین ہوتی میں اس کا بیج بوتا زمین کے اندر پھر میں کھادے ڈالتا پانی لگاتا پھر اس کی میں کٹائی کرتا پھر مشین مگواتا پھر یہ گندم بنتی پھر بزاروں میں جاتی سیلر میں سٹور میں جاتی پھر ہمارے گھلی محلے علاقے میں آتی پھر میں خریدتا پھر اس کو جناب چکی خود بناتا اور اس کے اوپر بیس کی آتا جو تھا گھر لے گیا تھا پھر گھر کی ماں بہن بیٹی بہو جو ہے اس کو نکالتی پانی اس میں ڈالتی اور اس کو گونتی اپنے ہاتھوں کے ساتھ اور ہاتھوں کے ساتھ گونتنے کے بعد اللہ تو آگ ادا کرتا اس آگ کے اوپر دوائے جیسا آئے پھر بردن رکھنے کے بعد اس کو تھپنے ہاتھ ڈالنے کے بعد ہاتھوں کے ساتھ گئے گا اس کی شگر بنا کے اس کو اوپر راہ کے اس کو پکا کے اور اسی طرح کا سالم بنا کے پھر میں اپنے ٹیبل پر سے جا کے اس کو کھاتا اللہ میں طاقت نئی تھا لگتا الحمدللہ حلیتی ات آمانی حاجتا ساری طریفے اس رب العالمین کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا خوایا ہے جس کھانے کو کھانے کی اور اپنے پاس لے کے آنے کی میرے اندر تو ذرا برابر بھی طاقت موجود نہیں کیا اللہ کا رسول فرماتے ہیں جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے نا اتنی بڑی اللہ کی طرف سے خوشکبری ہے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یاد کون کرے گا کون یاد کرے گا بزرگ کہتے ہیں سانیہ تو بانہ جڑی موٹیاں ہو گئی ہیں دکانے بے کے پیسے گننگے بچے بارو پیسے کھلنگے پیسے گننگے زبانہ موٹیاں نہیں ایک ایک شہدہ صاحبے نڑوں ایک ایک دوڑا کی ایک ایک پیانی کرانے بیچ پانڈیاں دا ساری چیزوں کا حساب ہے ایک ایک روپیا کسی کو لینا ہے دینا ہے سارا حساب ہے دکان میں کیا پڑا ہے کیا مگوانا ہے گھر میں کونسی چیز زیادہ ہے کونسی کم ہے ہمارا راشن سال کا پورا ہے یا نہیں ہے ہمارے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں کونسا بچہ کس کلاس میں ہے بچوں کرشتے کرنے ہیں تحقیقے کرنے ہیں کیس کیس کو ملنا ہے کیا کیا پوچھنے کیا کیا بتانا ہے ہمیں سارا بتا ہے اگر بہانے چلانے ہیں سارے بہانے چلائیں گے تو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے ہمارے بہانے کا تبنیت دعائیں اس رمضان کو دعاؤں کا مہینہ بنائیں کتنی دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں ہر بندے کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ وہ صرف بتا رہا ہے ہر بندہ لباس پہندا ہے کپڑیاں تو بغیر کوئی بڑا نہیں تو سامنی کدھی بیک ہے یا سامنی بیک ہے لباس ہر کوئی پہنتا ہے بسم اللہ پہن کے لباس پہنو اور جب لباس پہن لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرماتے ہیں دعا پڑھو پھر کونسی دعا پڑھنی ہے الحمدللہ اللذی ات آمن الحمدللہ اللذی کسانی حاضر صوبہ ورد کانیہ من غیری حول منی ولا قوت اسی طرح کی تقریبا جوا ہے تو کھانا کھانے کے بعد کی ہے اللہ قسم آپ شوق پیدا کرے دلوں میں ہمارے پاس موبائلوں کے اندر وجود ہے ہر بندے کے پاس انڈرینڈ موبائل ہے بلکل فری میں اس کے پاس پہنچے گی موبائل سے کھول کے اس کو یاد کر لو بیس پچیس تیس روپے کی آتی ہے اپنے پاس رکھو گر میں رکھو بیوی بچو کو یاد کرو خود جذبہ اور شوق پیدا کرو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کہتا ہے جو ہماری طرف ایک بنیشت آتا ہے ہم دو بنیشت آتے ہیں ہماری طرف چل کے آتا ہے ریر کے آتا ہے ہم چل کے آتے ہیں جو چل کے آتا ہے ہم دوڑ کے آتے ہیں جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے ہم مکمل اس کو ملکے رہتے ہیں یہ بات غلط ہے ہم کوشش کریں ہمیں یاد نہ ہو لباس پہننے کی دعا یہ ہے الحمدللہ اللہ کسانی حاضر صلوہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے جس نے مجھے یہ لباس عطا کیا من غیری حول منی ولاک ہوا اللہ جس طرح کھانے کی میں طاقت نہیں تھا نہ لگتا اس کو سارا بنا کے پراسس کر کے کھا سکوں اللہ بالکل اسی طرح میں لباس پہننے کی بھی طاقت نہیں ترکتا کہاں سے یہ دھاکے بنے تھے اور کہاں سے ہم دھاگو سے کپڑے بنے تھے کہاں وہ اتنی مہنگی مشینیں ہمارے ہاں زیادہ در فیصلہ بات کے اندر لگائی گئی تھی اور کہاں سے وہ لباس نکلتا ہوا آیا تھا اور منڈیوں اجر آیا اور جناب بزاروں کے اندر دکانوں کے اندر کہاں سے ہم شاپی کے لیے نکلے اپنے پیسے کما کے لے کے وہاں پہ نکلے وہاں سے شاپی کر کے ریٹ کر کے لے کے آئے پھر آ کے اس کو شلیم کیا ہے پھر جناب اس کو درجی کو دے کے آئے ہیں درجی نے پھر نلکیاں خریدی ہیں ان کا بکرم اور کالر اور بٹن اور کاج کروائے ہیں ان کے پانچے اور وغیرہ سلائی کیے ہیں اور ان کو پریس کیا استری کیا ہے تو نے مایاں لگائی ہے تو نے اس کو پہن لیا ہے اتنا پراسس تھا ہاری انسان کے لیے نہیں تھا کر سکتا یہ رب تعالی نے سارا پراسس کروایا ہے ایک اپنے بندے کو لباس پہنانے کے لیے اللہ کہتا ہے جب پہنایا میں نے ہے تو طاقت نہیں تھا رکھتا پھر طریف بھی میری کرنی ہے الحمدللہ اللہ اللہ تیرے لیے تمام طریفیں ہیں جس نے مجھے یہ لباس پہنا دیا ہے میرے اندر تو طاقت نہیں تھی میں لباس کو حاصل کر سکتا صرف پیسیاں لباس لے میں نے آیا سوچ نہیں آتا کہاں سے گئے اور لباس پہن لے گے اور آج بہت بڑا مسئلہ ہے عید کا دن ہے نظر لگ جاتی ہے اللہ کا سب کتنے فائلے ہیں نیا لباس پہنے ہیں آپ نے دیکھا ہے کئی بجے ہیں بجیاں ہیں عید کا دن ہے نیا لباس پہنا ہے عید کی نماز پڑی ہے باقی آ کر سارا دن بماری کے اندر ہی گزر گیا سارو میں دردنی چاند چھوڑ رہا ہے بخار ہو گیا کیوں میں کبھی غور کی ہے کبھی فکڑ کی ہے نظر لگی ہے اس کو کسی نے کہا ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لباس لگ رہا ہے بڑا بھبی ہے پا آجیتانویہ رسولت تانویہ رسولت بڑا بھب گیا ہے ماشاءاللہ نہیں کہا دعا نہیں دی اس نے دعا نہیں دی پڑی پھر اس کو نظر لگے گی جیسے اللہ کرسور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے بڑے خوبصورت جسم مالے وہ ایسے نہا رہے تھے ان کے جناب بدن پہ لباس نہیں تھا ان کے بدن پہ لباس نہیں تھا وہ نہا رہے تھے تو صحابی ایک پاس سے گزر رہے انہوں نے دیکھا کہا یار تیرہ جسم تو اتنا خوبصورت ہے کہ اتنا لڑکیوں کا بھی خوبصورت نہیں ہوتا وہ کہہ کے چلا گیا اب وہ صحابی بیمار ہو گئے اتنے بیمار کہ چار پیسے اٹھا لے جا رہا پھر جب پتا چلا نبی علیہ السلام کو فرمایا اس نے ماشاءاللہ نہیں تھا کہا نہ طریف نہیں کی تھی نہ لیکن ساتھ میں اللہ کا ذکر نہیں تھا کیا اس لیے اس کو نظر لگی ہے لباس پہنو کسی کو دیکھو دعا دو اے میرے بھائی اے میری بہن تم نے لباس پہنا ہے بڑا اچھا لگا ہے آپ اس لباس کو پرانا کریں اور اس کو پرانا کرنے کے بعد اللہ کی ذات آپ کو نیا لباس اپنی رحمت سے ادا کریں کتنی خوبصورت دعائیں کتنے وزیفیں ہیں قرآن و سنت کے اندر آج گھروں کی پریشانیاں ہماری ختم نہیں ہوتی ہر بندہ پریشان ہے رمضان کا مہینہ ہے کئی لوگ آتے ہیں کاری صاحب پریشانی مقدینی ہے بھئی کاری صاحب رزق کی پہ برکتی ہے کاری صاحب گھر میں لڑائیاں فساد ہی بڑے ہیں رمضان میں سہری کے وقت افتاری کے وقت لڑائیاں ہوتی ہیں رات کو بھی سکون نہیں ملتا دل کو بھی چین نہیں آتا ہے بچے گھروں میں نئی چھوٹے سکون نہیں تھا اب گھروں میں ہیں بھی سکون اور جین نہیں ہے کبھی ماں سے لڑائی کبھی سات سے لڑائی کبھی بہو سے لڑائی کبھی خامن سے لڑائی کبھی بیٹو سے لڑائی کبھی والدین سے لڑائی کبھی دوستو سے لڑائی گھروں کا سکون بلکل ختم ہو چکا ہے تو ہم کیوں نہیں پلٹ کیاتے ہم نے رمضان کیوں سہا کیا سارا دن بہت لٹھون دی رنیا جہاں میں شری لینڈ گئے ہیں گوشت لینڈ گئے ہیں جہاں افتاری ہونڈے ہی پانی بنان لے ہیں پانی عودو تک باندھا رہے ہیں جدو تک ازان دی آباز نہیں آگی تو آئیں تو ہم نے کی نہیں مسجد میں ڈانگل ہوئے ہیں تو باتیں کرتے کرتے آگئے ہیں نکلے ہیں تو کب شب بکاتے ہیں نکل گئے ہیں لباس پہنا ہے تو ایسے ہی افرہ تفری میں پہن لی ہے باسروپ میں گئے ہیں تو ایسے ہی چلے گئے ہیں نکلے ہیں تو ایسے ہی چناب نکل آئے ہیں برکتیں کہاں سے آئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصوری بسی حمدہ ہے گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں کسی قسم کی وہ پریشانیاں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورت بکرا کونسی سورت؟ سورت بکرا اس کی فرمایا دو آیتیں آخری یہ بھی پڑھ لینا تو اللہ گھر کی ساری پریشانیاں دور کر دینا ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے جیسے گھارے کے اندر سورت بکرا کی تلاوت ہوتی ہے اس گھارے کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اس گھارے کے اندر جو ہے نا اللہ کی رحمت سے کسی قسم کی پریشانی داگل نہیں ہو سکتی ہے سورت بکرا دیا دو اہتا نہیں ایسے یاد کر سکتے ایک قادی مسلمانی ہے یار میری تتواری قادہ رمضان گزار رہے ہیں تو خوش بڑھے ہیں وہ پاس ایک دو بندے دی افطاری کرا دیتی بلے بلے اہیتا جنت کرید لئے بیٹھے ہیں اہی جناب کوئی کہے رجامشی دیشڑ ہے یہاں راشن دے دیتا ہے اہیتا جناب بلے بلے ہو گئی کسی نے روپیہزار دوزار دیشڑ ہے سناسوں ہوئی لیا سناسوں ہوئی لیا سناسوں ریاکاری کھار لیا جناب بسیدے بکشے بکشاہ رمضان گھتے ہیں ہم علبہ دیتا نہیں دعائیں یاد کریں دعائوں کا مہینہ اس کو بنائیں میں نے کہا تھا آخری دو دعائیں بتاتا ہوں کہ وہ دعائیں میں بتا رہا ہوں جن کا تعلق ہر مسلمان کے ساتھ ہے گھر ہر بندہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا گھر سے نکلتا بھی ہر بندہ ہی ہے میں اور آپ بھی آئے ہیں تو گھروں سے نکل کے آئے ہیں ابھی ہم نے جمعہ کے پاس جانا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اپنے گھروں میں جانا ہے فرمایا س матери اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بندہ جب گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فریشتنس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کیا دعائیں کرتے ہیں ائے بندیا تو نے کتنا خوبصورت کام کیا ہے گھر سے نکل رہا تھا اللہ کے نبی کے دیس دعا پڑھ کے نکلا ہے تیرا چلنا مبارک ہو تو جہاں کہیں جہاں کے بیٹھے تیرا بیٹھنا مبارک ہو تو جہاں میں کھڑا ہو تیرا کھڑے ہونا مبارک ہو اور تو کہیں جا کے کوئی بات کرے تیری بات کرنا مبارک ہو اور جہاں گنی بھی رہے اللہ تعالیٰ تجھے شیطان سے پناہ کے اندر رکھے گا تیرا سم کچھ مبارک ہے تو کتنی خوبصورت دعا ہے بائے نکتے ہیں تو پریشانیاں جہاں نہیں چھوڑتی ہیں گھر میں جاتے ہیں پھر پریشانیاں اللہ تعصو فرماتے ہیں جب گھر میں داخل ہوتے ہیں آخری حدیث ہے جب گھر میں تم داخل ہوتے ہو تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو صرف بسم اللہ کہنا ہے گھر کا دروازہ کھولو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو جو دروازہ بند کرتو شیطان کار نہیں بڑے گا کار جنیں فساد جنیاں لڑائیاں جنیں جن پرید پریاں سائے سارا کو جو ہونڈے ہیں گھرابیاں نفسیاتی ڈپریشن ڈشکار بجیاں رو پہوکہ ہوتے کہ پینڈے اور اولاد ہیں ہاں پہوکہ ہوتے گھال پہنڈے ہیں بی بی بینڈیں لڑائیاں جنگان شروع ہونے مقدس مہینے چکے سارے ہنڈی بچہ شیطان ہیں شیطان کرو آ رہا ہے آپ کہیں کہ شیطان تو بند ہے شیطان تو بند ہوئے ہیں شیطان آگے دہتے آگے جایئے بوجھ بھی جائے تھے کچھ اثر بادو بھی راکھ دیئے باندھا ہے بے لے کرونا تھا سر پیچھے آگئے اب کرنا کیا بسم اللہ پڑھ گئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ نہیں پڑھتا اینجی داگل ہو گیا کار جا کر روٹی میں گواہی ہے بسم اللہ کوئی نہیں پڑھ گئے بیٹھ گیا شیطان باہر کھڑ ہے کہتا ہے اپنے چیلوں سے کہتا ہے آجو اندر اس گھر میں رہنے کا بھی بندو بست ہو گیا ہے اور اس گھر میں کھانے کا بھی بندو بست ہو گیا ہے سمجھ لو آپ نے کہا رہے ہیں لیکن وہ بندہ جو گھر میں داخل ہوتا ہے دروازہ کھول ہے بسم اللہ صرف بسم اللہ گھر میں بسم اللہ پڑھی یہ داخل ہو گیا ہے دروازہ بند کی ہے اندر کے کھانا رکھ ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کی ہے شیطان اپنے سارے کے اندر مٹی ڈالتا ہے اور اپنے چینوں کو کہتا ہے چلو یہاں سے نکلو کہیں اور جگہ تلاش کریں اس گھر میں تو نہ ہمارے لئے کھانا موجود ہے اور نہ ہی اس گھر میں ہمارے رہنے کی جگہ موجود ہے تو جڑے کہاں شیطان نے وڑنا نہیں تو سب وڑنے نہیں دینا اللہ دی رحمت نار بسم اللہ مارکے جانا ہے اس گھر میں شیطان جنا یہ کروا سکے گا بھلا نہیں کروا سکے گا نہیں کروا سکے گا اس لئے غور کریں آخری بات میں آپ کو یہ بتا دوں سپیٹان لگی ہیں سپیٹان دی جان چھاڑتا ہو سمجھنا لے پاسے آجو قرآن کریم کو سمجھنا لے پاسے کئی وہ میں نے علم اکرام کو سنا وہ ایک علم صاحب تھا یوٹیوب پر وہ کہہ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے قرآن کریم کو پڑھا کیسے گوڑے پر اوپر سوار ہونے لگے ہیں گوڑے کی کارٹھیاں بنی ہوتی ہیں بڑی خوبصورت قسم بھی جیسے گاڑیوں میں سوار ہوتے ہیں ایک پاسے پیر رکھا ہے کہ قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے دوجہ پاسے پیر رکھا ہے کہ سارا قرآن پڑھ چھڑے اور بعد لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کچھ آئے میں دین کچھ محدثین جو تھے وہ قرآن کتنا کتنا پڑھتے تھے رمضان دے پیچے رزان میں اکے قرآن پڑھتے تھے رزان میں اکے قرآن پڑھتے تھے میری سمجھ سے بھائے اور یہ پیل کو چھوٹ ہیں افراد ہیں یہ اور فلان محدث نے امام نے وہ رزانہ جناح تو تھا قرآن پڑھتے ہیں رمضان دیس قرآن پڑھتے ہیں ساری جن کی ایسے لیا ساری باتیں اور سارے لوگ جو ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مل جائے ان کے عمل اور ان کی نیکی اور ان کی امامت اور ان کی ولایت اور ان کا محدث ہونا اور ان کا ولی ہونا ہم مل جائے جمع ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی خواب کے ایک ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اللہ کے نبی کے دیس کیا کہتی ہے ہمیں اس کو دیکھتے ہیں مسئلہ سارا حال ہو جاتا ہے آپ فرماتے ہیں جس بندے نے قرآن پڑھنا ہے اور اس کو چاہیے رزانہ ایک ایک سپارہ پڑھ لیں زیادہ پڑھنا ہے ایک ایک سپارہ پڑھ لیں اس سے بھی زیادہ دل کرتا ہے تو ایک ایک منزل پڑھ لیں سات سپارے تقریبا پڑھ لیں اگر سات منزلیں ہیں تقریبا قرآن میں وہ ایک ایک منزل پڑھ لیں ہفتری منزل کو مل کر لیں ہاں اس سے بھی زیادہ کسی کا شوق ہے کہ ہم وقت وہ کہتا ہے میں قرآن پڑھتا رہوں تھوڑا بہت وہ روٹی شوٹ اگھا بھی لوں بس قرآن پڑھتا رہوں قرآن سے معبد اتنی ہے فرمائے وہ زیادہ سے زیادہ دس پارے پڑھ سکتا تین دنوں میں وہ قرآن کو مکمل کرے گا زیادہ سے زیادہ یہ حق ہے اس سے زیادہ گیارمہ سپارہ شروع بھی نہیں کر سکتا ایک لفظ نہیں پڑھ سکتا لا تکندی پہ بہن آئی ہے یہ اللہ اور رسول کا مطلب ہی ہے اللہ رسول سے آگے نہ پڑھو دس پارے زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتا ہے اور ساتھ ملہ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو بندہ تین دنوں سے جلدی قرآن مجید مکمل پڑھ لے گا او بندہ اینٹی ہے جی میں انہیں قرآن دی عزت نو قرآن دے مرتبے نو قرآن دے فہم نو قرآن دے مسئلہ نو سمجھے کل انہیں پہ بائیسہ ڈگاہ لے نہیں سمجھے ہونے کی پڑھے تو اس لیے اس کو تھوڑا پڑھنے لیکن سونا پڑھنے کہتی اس میں اگر ہم دانچ قرآن پورا ضرور پڑھو تو اٹھے فرض کر دیتا گیا نہیں انہوں سمجھنا فرض ہے انہیں عمل کرنا فرض ہے ندعو تکے پچانا فرض ہے دعاوان والا تو اٹھے کے کارے رکھیے ہاں سارے دوست جمدان ہے چھوٹیے ہیں پیٹھے ہیں چھٹو باقی معاملات خود نہیں آن پہلے خود یاد کرو کسی کو خود کوش دعائیں تو اچار آتی ہیں جا کے اپنی بیوی کو یاد کروا دیں قرآن پڑھنا آتا ہے بیوی کو پڑھنا نہیں آتا بیوی کو جا کے یاد کروا دو آپ کی بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں ان کو نہیں آتا ان کو پٹھا کے محبت اور پیار کے ساتھ ان کو ایک دو بارے جو ہے دعیس ہے وہ دعا اور ان کے ساتھ قرآن کی بیائد ان کو یاد جبا دیا کریں لیکن کام محبت سے ہوگا لگن سے ہوگا شوق سے ہوگا اللہ تعالیٰ کی رضاق محبت سے ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اس رمضان کو دوسرے رمضانوں کی طرح جو ہم نے زندگی میں گزارے ہیں ان کی طرح ضائع نہ کرنے دے اور اس رمضان میں ہمیں جو رہے بہت زیادہ فائدے اور اللہ کی برکتیں اور رحمتیں اور حقیقی جو مفاد ہیں رمضان کے اللہ تعالیٰ ان کو حاصل کرنے کے سمیڑنے کی توفیق عطا کروائے